بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فود آر آر سی آج میں مجود ہوں ایک اپنے بکرے کے ساتھ یہ بکرہ بھی ہم جو ہے نا منڈی سے خرید کے لائے ہیں صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ سنت ابراہیمی کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے اس بکرے کو کس طریقے سے آپ گھر پر خود زبا کر سکتے ہیں کون سے حصے کا گوشت کس چیز میں ڈالیں گے تو ٹیسٹ فول بنے گا مکمل آپ کو آج کی اس ویڈیو میں گائیڈ کرنے والا ہوں توجہ سے یہ ویڈیو دیکھئے گا میں اپنے کیمریمنٹ سے کہوں گا کہ وہ آپ کو ساتھ ساتھ کلپ بھی دکھاتا رہے گا اور میں آپ کو مکمل گائیڈ بھی کرتا رہوں گا یہ سپیشل آپ لوگوں کو بتانے کے لیے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کس طریقے سے آپ اس کا گوشت بنا سکتے ہیں اور کون سا گوشت کس چیز میں ڈالیں گے چاولوں میں کون سا گوشت ڈالے گا گردن کا گوشت کس کام آتا ہے ران کی کس کام آتی ہے مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں توجہ سے اس ویڈیو کو دیکھئے گا جیلے ویور ہم اس کو قبلہ روح لٹا کے تکبیر پڑیں گے کس طریقے سے اس کی خال اتاری جاتی ہے کس طریقے سے گوشت بنتا ہے وہ مکمل آپ کو گائیڈ کریں گے اس کا خال اتارنے کا طریقہ یہ دیکھویں اس کی جو بیک سیٹ سے جو اس کی جو ہےنا لیگز ہیں اس کے یہاں بھی ایک کٹر لگا لیا گیا ہے اور اس میں آپ جو ہےنا ہوا بھری جائے گی موہ کے ذریعے یہ ہوا بھریں گے ہوا بھرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو اس کی خال ہے وہ جلدی سے اور سپیٹ سے اتر جائے آرام سے آسانی سے اتر سکتی ہے لو جی یہ ایک ٹیکنیکل بات تھی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا آپ بھی اس طریقے سے دیکھئے گا کہ اس طریقے سے یہ پھول کے جو ہےنا موٹا ہو چکا ہے ہوا بھرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کی جو خال ہے وہ ناڑی بندہ بھی اتر سکے اور جلدی سے اتر بھی جائے یہ دیکھیں جی یہ بیک لیک کی بلکل سینٹر سے بیک سیٹ سے اس طریقے سے اس طریقے سے یہ ہمارے بھائی چھوڑی چلا رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے چھوڑی کی نوک سے اس طریقے سے اس کو چھوڑی چلاتے ہوئے اور بکرے کے انڈ تک ہپ تک لے کے آنا ہے آپ نے اس کو یہ یہاں تک آپ نے اس طریقے سے اس کو کٹ لگا لینا یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اور یہ اس طریقے سے یہاں تک تھا بہتنا پہلے بیک لیک سے کرنا پہلے بیک لیک سے شروع کرنا ہے اب یہ آسانی سے اس کی بیک سیٹ پہ ہپ والی جگہ سے کٹ لگا دیا ہے دیکھیں اس طریقے سے یہ مکمل ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنی آسانی سے اور آرام سے جو ہے نا اس کی اوپر والی جو کھال ہے یہ اترنے شروع ہو جائے گی آپ کا جو گوشت ہے اس کو بھی بال وغیرہ نہیں لگیں گے اور جو ہے نا گندگی بھی کم پھیلے گی نیچے سے جو ہوتی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آرام سے آسانی سے اتر بھی جائے گی سوفٹ ہو جاتی ہے یہ ہوا ائر بھرنے سے اور یہ آرام سے اتر جاتی ہے یہ دیکھیں دمچی کے ساتھ سے بلکل جہاں پہ بکرے کی دمچی ہے اس کے ساتھ سے انہوں نے تھوڑا تھوڑا کٹ لگایا کٹ لگانے کے بعد اب یہ اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کو کھینچ رہے ہیں کیونکہ آل ریڈی جو ائر ہے وہ بکرے کے اندر موجود ہے اور یہ اس طریقے سے پانی میں ہاتھ تھوڑا سے جو ہے نا گیلے کرتے جا رہے ہیں اور اس کو چھوری کی مدد سے اس طریقے سے یہ اتارتے جا رہے ہیں ایک لیک جو ہے وہ کلیر ہو چکی ہے بلکل یہاں سے انہوں نے شروع کیا دیکھیں اس کی بیک سیٹ سے یہاں سے اور اس کو اس طریقے سے چھوری چلاتے ہوئے لے کے آئے اور یہ دمچی تک لے آئے اب یہ دوسری سیٹ یہاں پہ دیکھیں انہوں نے پکڑ لیا ہے اب دوسری سیٹ سے ہلکی ہلکی سے جو ہے نا یہ الگ کریں گے گوشت سے کھال کو اور پیار پیار سے اس طریقے سے اتارتے ہوئے تاکہ یہ جو ہے کھال اس کی ہوتی ہے اس کو کٹ بھی نہ لگے کہ آپ کسی کو بھی دیں جو ہے نا مدرسے میں دیں کسی کو بھی اگر آپ یہ صدقے کے طور پر بھی کسی کو دیں تو وہ آگے اس کے کسی کام آ سکے یہ نہ ہوگی آپ نے سارے کٹلا دیتے ہیں خراب کر کے نہ دے دیو کسی انہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے باریک باریک سے دیکھیں تھوڑا سا پانی لگایا اور انگوٹھے اور ہاتھ کی مدد سے انہوں نے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو بتانے کا آپ کو دکھانے کا یہ سب کچھ سمجھانے کا مقصد ہی ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اور آپ لوگ خود بھی یہ کام کر سکتے ہیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے لیکن آپ لوگ احتیاط سے طریقے سے ٹیکنکل کچھ چیزیں ہیں اس میں سمجھنے والی جس طرح کسائی لوگ کرتے ہیں وہ آپ کو سمجھنے پڑیں گی کس طریقے سے وہ خال اتارتے ہیں مقصد یہی تھا عید سے دس دن پہلے آپ کو یہ چیزیں بتانے کا مکمل یہ مقصد تھا کیونکہ بکرہ عید والے دن قربانیاں ہو رہی ہوں گی ہم وہاں پہ جو ہے نا گوشت کی تقسیم میں جو ہے نا وہ بیزی ہوں گے آپ کو یہ ٹیکنکل باتیں جو ہے نا وہاں اس ٹائم پہ ہم نہیں سمجھا پائیں گے اس لئے میں نے سوچا کہ میں اپنے دیکھنے والوں کو دنیا میں مجھے جہاں سنا جا رہے ہیں ان لوگوں کو میں یہ چیز بتا دوں کہ یہ بکرہ اس طریقے سے زیبا کیا جاتا ہے اور کون سا گوشت کس کام آتا ہے مکمل میں آپ کو گائیڈ کروں گا مقصد ہے کہ ٹیسٹ کس طریقے سے بنتا ہے کس گوشت کو آپ کہاں پہ استعمال کریں گے تو ٹیسٹ بنے گا ویسے تو آپ جو مرضی طریقے سے بنا سکتے ہیں لیکن اگر جس طریقے سے میرے مشوروں سے آپ بنائیں گے تو وہ انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ جو پائے ہیں دونوں اس کا مسل ساتھ ہی رہے کیونکہ ہم نے اس کو لٹکانا ہے اوپر یہ دیکھیں اس طریقے سے بنا کے مسل نہیں کٹ دیں آپ نے یہ دیکھیں یہاں سے اس طرح کٹ لگائیں اور اس طرح زور دے گھڑی توڑیں اور مسل کو ساتھ رہنے دیں اس کو مروڑیں گے جب آپ تو یہ اس کو اب لٹکانے کے کام آئے گا ابھی ہم اس کو آپ کے سامنے لٹکا کے دکھاتے ہیں پھر اس کے خال فوراں سے پہلے اتر جائے گی یہ لیویور یہ گردن اتارنے سے پہلے پہلے ہلکا سا یہاں پہ کٹ لگائیں گے تاکہ اس کے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کا جو ہے نا پیٹ کو چاک کر دی ہے یہ دیکھیں یہ ہلکا سا یہ پیٹ کو چاک کر دی ہے اس کے بعد آپ نے گردن اتارنی ہے جو ٹھیک طریقہ ہے جو سنت طریقہ ہے وہ اس طریقے سے ہے پہلے آپ پیٹ کو چاک کریں گے اس کے بعد گردن کی طرف آئیں گے جیلے وری ہم نے گیٹ کے اوپر اس طریقے سے یہاں پہ ایک رسی باندھی اس کو ہنچا کرنے کے لیے اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دونوں بیک جو ہے نا پائے اس کے اندر پسا دے جائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پاہنے مٹکے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے پاؤں کو ہم نے ایسے گھما دیا اور یہ کراس میں آگیا رسی کے ساتھ آپ یہ صحیح طریقے سے یہاں لٹک گیا جیلے اور اس طریقے سے آپ یہ کھینچتے رہیں گے لٹکانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آسانی سے اور آرام سے آپ اس کی جوہنوں پر والی خال اتار سکیں یہ مکمل اس طریقے سے آرام رام سے اتارتے رہیں یہ دیکھیں انگوٹھے اور ہاتھ کی مدد سے انگلیوں کی مدد سے اس کے اندر اپنا خال کے اندر ہاتھ گساتے رہیں گے اور یہ آسانی سے بلکل مختلف جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہارڈ ہوتا ہے چھوڑی کا استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے نا یہ لوگ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہاتھ کو اندر ڈالتے ہیں اور یہ ساری خال کو ایک سائٹ پہ اتار کر رہتے ہیں بلکل اس طریقے سے دیکھیں یہ گردن تک ہم پہنچ گئے ہیں بلکل آسانی سے بلکل پلے وغیرہ نہیں آئے آپ خال کو دیکھ سکتے ہیں بلکل پلے اس کو کوئی گوشت کا کوئی چیز نہیں لگی نا اکثر لوگ اتارتے ہیں تو وہ پلے گوشت کے ساتھ آ جاتے ہیں تو وہ لوگ وائز خوبصورت نہیں لگتا ہے اور ویسٹ بھی ہوتا ہے گوشت یہ لنے جی خال جو ہے مکمل اتر چکی ہے اور یہ آخری گردن کا حصہ رہ گئے باقی مکمل خال اتر چکی ہے یہ دیکھیں جی خال اللہ کو دیکھتا ہے اور یہ بلکل اللہ بگر میں اس مہانان کے دے کرنا ہے یہ لنے بیور جی نکالیں گے اب ہمارے ساتھ رہیں گے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے اس کو سیدھا کر لینا ہے سینٹر سے بلکل اس کو یہ دیکھیں اوپر والی سائٹ سوڑا سا کٹ لگا کے پھر نیچے کی طرف آنا ہے او جڑی کس طریقے سے ساف کی جاتی ہے اس کی ویڈیو پہلے میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے میں اپنی ٹیم سے کہوں گا اس کا لنک ڈسکریپشن میں بھی دے دیں گے اور آئی بٹن میں بھی دے دیں گے یہ جاں گا ایسے کٹ لگائیں سائٹوں سے اس طریقے سے چھو بیٹا یہ اس کی تلی بغیرہ بھی یہیں پہ ہوتی ہے قدرت کا نظام چیک کریں آپ اور کلیجی بھی یہیں پہ ہوتی ہے یہ سائٹ پہ نکال دی گئی ہے یہ چربی ہے اس کی یہ جو ہم بار بی کیو کریں گے یہ اس کے کام آئے گا انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے ہوتا ہے نمکین بار بی کیو آ جاتا ہے پرسل آ جاتا ہے اب اس کے بکایاں جو ہے نمکین بغازمات وہ نکل رہے ہیں ٹھے پھرہ کلیجی دل ٹلی یہ سب کچھ یہ دیکھیں اس میں سے نکل رہے ہیں آرام سے نکل جاتا ہے یہ دیکھیں جس طریقے سے آپ یہ جو ناڑ ہے یہ الگ کریں گے تو یہ آرام سے نکل جاتے ہیں یہ دیکھیں چیر اللہ تربیر پڑتا ہے بسم اللہ اللہ یہ دھیل کو انہوں نے جو ہے نا کٹ لگا دیا سینٹر میں سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم اس کے چار پیس کریں گے چار پیس کر کے کرنے کے بعد اس کو چٹائی پہ لے کے جائیں گے جہاں پہ اس کا پراپر گوشت نکلے گا اب اس کو ہم چار پیسوں میں تقسیم کرنے لگیں دیکھیں یہ اس طریقے سے یہ گردن کے سینٹر میں سے بلکل یہ فرانٹ والی جو یہ ہے نا یہ دستی ہے یہ اب ایک دستی الگ کر رہے ہیں ہم یہ کس طریقے سے کر رہے ہیں یہ آپ جہاں سے دیکھتے رہی ہیں شورے کی مطلب سے یا بھگدے کی مطلب سے جو بھی آپ اسے کہتے ہیں سینٹر گردن کے سینٹر میں سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک پیس کر لیا دست کا یہ دیکھیں دستی کا یہ دستی اور یہ سینہ یہ چاپ دستی یہ الگ سے ہم نے ایک پیس اتار لیا چار پیسوں میں اس کو تقسیم کریں گے ایک بکرے کو پھر اس کے بعد اس پراسی سے گزاریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے یہ دوسرا الگ ہو گیا دو میں کٹھے کرنے ہیں یہ الگ 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 یہ دیکھیں جی اوپر سے یہ جو ہم نے اوپر سے اس کو باندھا ہوا تھا وہاں سے اس کو الگ کیا اور اس کے سینٹر میں سے دومچی والی جگہ سے اس طرح چھوڑی پھیری یہ آپ کے پٹھے ہم نے جو ٹھرائے تھے اس کی مدد سے ٹھہرا ہوا ہے یہ یہ اگر ویسے آپ اس کو باندھنے کی کوشش کریں گے تو اس لیے پہنچاتا ہے اب یہ اس کو الگ سے پہنچانے لگے ہیں پہلے ہم اس کی جو ران ہیں ران روست کا طریقہ آپ کو بتائیں گے پہلے ہم اس کی دو رانیں جو ہیں وہ الگ کر رہے ہیں اس کا جو وزن کتنا بنے گا وہ مکمل میں آپ کو جب اس کو بناوں گا وہ گائیڈ کروں گا اب یہ جو ران ہیں دو رانیں اس کی الگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس طریقے سے تاکہ عید پہ جو آپ ران روست کریں گے وہ کس طریقے سے کریں گے ران تیار ہو گئی اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں گے چربی بغیر اتار لیں گے اس کی چربی لاؤ گئی صاف یہ ران جو تھی یہ زیادہ وزنی تھی ہم نے تقریباً یہ دو سوا دو کلو یا ڈھائی کلو کی ایک بچائی ہے آپ کو دکھانے کے لیے اس سائز کی بہتر اچھی بنے گی اور یہ جو پٹ تھا یہ ہم نے الگ سے الگ کر لیا یہ کیونکہ ساری جو ہے نا چار کلو سے زیادہ تھی تو وہ ٹیسٹ فول زیادہ نہ بنتی ران کا وزن تقریباً دو کلو سے ڈھائی کلو کے درمیان ہونا چاہیے یہ ہم نے ایک ران الگ کر لی یہاں بھی رکھ دی اب یہ ہم پٹ کا گوشت بنا رہے ہیں کڑھائی گوشت بنانے کے لیے یا سالن تیار کرنے کے لیے پٹ کا گوشت زبردست اور بہترین رہتا ہے کچھ لوگ اس کو چاولوں میں بھی یوز کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا آپ کڑھائی گوشت یا سالن بنائیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے اس کی اب اس لیے ہم بوٹیاں کروانے لگے ہیں یہ لیوری ہے تقریباً یہ میں نے ترازو کنڈا بنگا لیا ڈیجیٹل یہ دیکھیں ویٹ مشین ہے یہ تقریباً ایک کلو نو سو پندرہ گرام ہے میکسیمم دو کلو کی ہے یہ دو کلو گران ٹھیک رہے گی دو کلو گران ٹھیک رہے گی یہ دو کلو میں نے درکھ دیا اور یہ جو پٹ ہے اس کا ہم گوشت کروا رہے ہیں کڑھائی گوشت بکرائید پر آپ کس طریقے سے تیار کریں گے مکمل آپ کو اسی گوشت سے بنا کے دکھاؤں گا تیار کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کورما کڑھائی سے بنے گی ہاں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بوٹی کے بوٹی کے بوٹی کے بوزن دیکھو تو سترہ گرام اور یہ اگر ہڈی والی دیکھو تو چالیس گرام بغیر ہڈی والی سترہ اٹھارہ گرام کے یہ اس سائز کی بوٹیاں کرواتا آ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چھوٹے سائز کی کڑھائی کے لئے یہ بنانے لگیں دوسری ران دوسری ران دو رانے آپ کو طریقہ بتائیں گے دو رانے جوہنا روست کرنے کا کیسے ران روست کیا جاتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ پوٹھول ہے اس حلق کر لیا اس کی ہم جوہنا فیٹ جتنے بھی وہ حلق کرتے ہیں وہ حلق کرتے ہیں جہاں پہ ضرور پڑے گی وہاں پہ ہم جا لیں گے شنواری تکہ کس طریقے سے تیار ہوگا شنواری چاند کس طریقے سے تیار ہوگا اور اس کا جو گوشت ہے کس حصے کہاں لیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے کہ آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ بنانے کا مقصد یہ بتانے کا مقصد ہی یہ ہی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کس حصے کا گوشت کہاں پہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کا کھانا ٹیسٹ فل بنے گا ٹھیک ہو گیا میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا انشاءاللہ یہ ابھی ہم پوٹھ کا گوشت بنا رہے ہیں کڑھائی کے لئے جتنی بھی میں کڑھائییں اسی کھانوں کا پکڑائیت کو لے کر کے نمکین کڑھائی سادہ کڑھائی مکمل طریقے سے کڑھائی کا گوشت ہم الگ کر رہے ہیں رانیں الگ کر رہے ہیں دستی میں سے کس چیز کا گوشت نکلے گا وہ بھی مکمل بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ یہ دیکھیں ویور یہ جو ران ہے یہ وزنی ہے کافی یہ دیکھیں اگر میں اس کو پیٹ کر دکھا سکوں تو یہ تین کلو ایک سو چوالیس گرام کی ہے یہ بہت ہیوی ہو جاتی ہے اس لئے میں اس کو دو کلو کی بنوارا رہا ہوں دو دو کلو کی رانے بنانے کا طریقہ بتائیں گے آپ کو یہ دیکھیں یہ آپ نے یہ چامپ آگی شنواری چامپ نمکین چامپ کس طریقے سے تیار ہوتی ہے اس کا سائز کس طریقے سے آپ اکرائیت پر رکھ سکتے ہیں مکمل آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں اب یہ دیکھیں اس کی صفائی مکمل ہو جائے اس کے بعد جب میں اس کے پیس بنواؤں گا آپ میرے ساتھ رہیں گے کس سائز کی بنوائیں گے آپ دیکھیں یہ ڈبل چامپ آپ نے اتارنی ہے اس طریقے سے یہ ڈبل چامپ بنیں گے اس طریقے سے یہ چامپ جو ہم نمکین چامپ آپ کو طریقہ بتائیں گے مثالے والی چامپ کا طریقہ بتائیں گے اس طریقے سے اس کی چامپ نکلے گی ڈبل پسلی ہوگی اس کے اندر ٹھیک ہے اگر اس کے سیل کی بات کی جائے اگر آپ ریسٹورانٹس پہ یا کہیں سے بھی اس کو سیل پرچیز کرتے ہیں یا جا کے پوچھتے ہیں کھاتے ہیں تو یہ تین ہزار پہ کیجی ملتی ہے تیاری کے بعد ٹھیک ہے پشاور والے تاکہ میں جتنے بھی ہوتل ہیں ریسٹورانٹ آئیں تمام کا میں نے وزٹ کیا ہوئے یہ تین ہزار پہ کیجی ملتی ہے اس کا میں نے باہر بھی کیوں تیار ہو کے نمکین یہ گردن ہے ہماری یہ جو بکرے کی گردن ہے یہ سب سے بیشت تو یہ ہی رہتا ہے کہ اس کی یخنی تیار ہوتی ہے بزرگوں کے لیے بہت پسند کی جاتی ہے اس کی یخنی یہ یخنی میں زیادہ تار اگر گردن استعمال کریں گے تو اچھا رہے گا ایسے لوگ اس پر دوسرا اپشن اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو چاولوں میں بھی ڈال سکتے ہیں پلاو بغیرہ بنائیں اس میں بھی گردن کا گوش ڈالیں گے تو ٹیسٹ فل بنیں گا یہ ویورد ہمارے پاس دستیاں آگئی ہیں یہ دیکھیں دستیاں اب اس دستی میں سے ہم پہلے تو اس کا بون لیس نکال لیں گے بون لیس مٹن تککے کے لئے یہ جو تککہ بنے گا اس کے لئے بون لیس نکال لیں گے پکایا اس کی بونگ بچیں گے نلیاں بچ جائیں گی وہ آپ اگر پائپ بنا رہے ہیں اور بونگ پایا اس کے اندر اگر آپ یہ ڈال لیں گے نلیاں اس کی دستی کی تو وہ ٹیسٹ فل بن جائے گا مکمل میں آپ کو گائٹ کرنا ہوں کون سا حصہ کہاں پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے دستی پہ سے پہلے میں اس کا دیکھیں بون لیس اتار لوں تککے کے لئے جو نلیاں بچیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر یہ نجی اس طریقے سے مکمل بونگ ہم نے اتار لی دستی پہ سے اس طریقے سے یہ دیکھ لیں اب اس کے ٹکڑے کر کے اگر آپ پائے بنا رہے ہیں مٹن کے اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہ ٹیسٹ فل ہو جاتا ہے بونگ بھن جائے گا اور یہاں بھی یہ دیکھیں تو یہ یہاں بھی اس کا بونلز الگ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اس کا ٹکٹہ تیار کر سکیں ساڑا اگر مچھلی نہاری بنا ناچھا ہو تو نہاری بھی بڑھ جائے اگر نلیاں اور مچھلی نہاری بھی دوس کریں وہ بھی ٹیئے گا ہم بنا رہے ہیں سینے کا گوشت یہ سینے کا گوشت بھی پلاو میں ڈالا جاتا ہے بہت تیسٹ فور کمال کی جو پلاو تیار ہوتی ہے سینے کے گوشت کی گردن کے گوشت بھی آپ پلاو میں ڈال سکتے ہیں سینے گوشت بھی آپ پلاو میں ڈال سکتے ہیں یہ اب سینے گوشت تیار ہو رہا ہے الگ سے میں آپ کو ان کی مکمل ریسپیں گائیڈ کروں گا یہ بکرے کی دمچی ہے یہ بھی چاولوں میں جائے گی یہ جو ہم اس کی گوٹیاں بنا کر چاولوں میں ڈالیں گے سینے کے ساتھ یہ لے یہ جو ہم نے دستیوں پر سے بونلس اتا رہا تھا اس کا ہم یہ تکے کی گوٹی بنوا رہے ہیں اس سائز کی یہ دیکھیں یہ تکے کی گوٹی بھی بن جائے اس سائز کی بونلس کی اور ازانے بھی ہو جائیں ازانے شروع ہو گئی ہیں اس کے بعد ہمیں آپ سے ملتا ہوں یہ لے گوشت مکمل کمپلیٹ ہو چکا ہے بن چکا ہے اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کون سا گوشت کون سے حصے کا گوشت کس کام آتا ہے مکمل آپ کو جو سے میری بات سنیے گا یہ ہم نے چانپ نکالی یہ جو ہم نے آپ کو شنواری چانپ کی ریسپی دیں گے یہ اس کے لئے ہم نے نکالی یہ ران نکالی اور یہ ران روشت کے لئے جو ہم نے نکالی یہ اس کا یہ جو بیک سیڈ کے جو ٹانگیں ہوتی ہیں اس کا گوشت یہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے یہ ران کا اس میں ہم نے ران روشت کا طریقہ آپ کو بتائیں گے یہ جو ہم نے گوشت نکالا یہ ہم نے سینے کا نکالا یہ ہم پلاو میں استعمال کریں گے یہ کردن کا گوشت نکالا یہ بھی پلاو میں استعمال ہوگا یہ ہم نے جو دستیاں تھی دستیوں کے سے بون لیس الگ کر کے اس کی ہم نے تکے کی جو تکے بوٹی کی جو ہم نے ریسپیاں آپ کو دینی ہے مٹن تکے کی اسی حساب سے یہ تکے گوشت نکالا دستی کے بون لیس سے یہ پوٹ کا گوشت ہم نے نکالا یہ کڑھائی گوشت بنانے کے کام آئے گا اور اگر یہاں پہ سے میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے یہ جو ہے نا کلیجی دل گردے پھے پھرا یہ الگ سے جو سٹارٹر ہم جس کو کہتے ہیں بکرائید پہ گوشت بننے سے پہلے یہ جو چیزیں ہم پکاتے ہیں یہ اس کے پکانے کے کام آئیں گے اس کی بھی مکمل آپ کو گائیڈ کروں گا یہ جو ہم نے بونگ نکال لی یہ آپ پائے کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں نہاری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ خنی بھی بنا سکتے ہیں مکمل طریقے سے آپ کو میں نے اس کے حوالے سے گائیڈ کر دیا آپ اس کی نہاری بنائیں یخنی بنائیں کچھ بھی آپ اس کا بنائیں اگر آپ نے اس طرح کچھ نہیں بنانا تو گردن اور سینے کے گوشت کے ساتھ مکس کر کے پلاو میں شامل کر دیں یہ میں نے مکمل گائیڈ کر دیا یہ جو ہے یہ پلے نکلے ہمارے پلے آپ سمجھتے ہوں گے بولن لیس گوشت چرپی کے ساتھ اس کا جو ہم کیمہ کی ریسپی بنائیں گے اس میں کام آئے گا اور دوسرا جو اگر آپ مٹن کا کباب بنانا چاہتے ہیں اس مٹن کے کباب میں بھی اسی کباب مٹن کے جو بنتے ہیں اس میں بھی یہ استعمال ہوگا اس کے ساتھ فیٹ مجود ہے چربی مجود ہے میں نے مکمل صاف نہیں کروائی اگر آپ اس کا کیمہ بنانا چاہیں گے تو موٹی جالی میں سے نکال لیں گے اور اگر آپ اس کا کباب بنانا چاہیں گے مٹن کے تو آپ اس کو باریک جالی میں سے نکال لیں گے یہ ہمارے پاس چربی ہے یہ ہم نے چربی لے لی یہاں پہ ہی اس طرح دیکھیں یہ کس ٹائم پہ کس جگہ پہ کس طرح ہم اس کو استعمال کریں گے شنواری میں یا نمکین میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ہم مکمل آپ کو گائیڈ کریں گے یہ بکرا آج کا لانے کا مقصد آپ لوگوں کو ہر حصے کا گوشت کا سمجھانے کا مقصد تھا اور یہ بھی مقصد تھا کہ اگر آپ چھوٹے کی قربانی کر رہے ہیں بکرے کی قربانی اگر آپ کر رہے ہیں تو گھر میں آپ کس طریقے سے خود بھی زیبا کر کے اس کا گوشت بنا سکتے ہیں کس طریقے سے آپ خال اتھار سکتے ہیں کس چیز کا گوشت کس کام آتا ہے مکمل میں نے اس لئے آج کا جو ہے یہ بکرا لانے کا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا آپ کو گائیڈ کرنے کا میں نے یہ گوشت الگ اس لئے کیا آپ کو بتانے کے لئے کہ میں نے آپ کو عید سے پہلی تمام ریسپیں دے لیے ہیں اگر آپ لوگ قربانی کر رہے ہیں تو آپ اس سب کو مکس کر کے ضرورت مند میں مساکین میں غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں عید کو لے کر کے ہماری ٹیم جو ہے وہ پلان کر رہی ہے الحمدللہ جو ضرورت مند ہے جو لوگ قربانی نہیں لے سکتے بابا دستر خان کے نام سے جو ہم نے ایک مشن شروع کیا ہوا ہے ہم کوشش کریں کہ دور ٹو دور ان لوگوں کو گوشت پہنچائیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں آپ بھی اپنے اردگرد دیکھا کریں جو ضرورت مند ہے جو قربانی نہیں لے سکتا اس تک آپ بھی گوشت پہنچایا کریں مجھے اور میرے ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھا کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ